بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواری وائس میں خوش آمدید حضرت امام علی امام حسن اور سلمان فارسی کے ہمراہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور بیٹھ لوگ آپ کے اردگر جمع ہو گئے اچانک ایک خوبصورت شکل والا نوجوان وہاں داخل ہوا اور آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا پھر اس نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے جواب دے دیئے تو سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں نے آپ کا حق نہیں دیا اور دنیا اور آخرت میں خلاق ہو گئے اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں کا فیصلہ خلافت کے حوالے سے صحیح تھا آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہتا ہے پوچھ اس نے عرض کیا مجھے بتائیں کہ آدمی کی نیند کے وقت روح کہاں جاتی ہے کس طرح آدمی ایک مطلب کو یاد رکھتا ہے جبکہ دوسرے مطلب کو بھول جاتا ہے کس طرح آدمی کا بچہ اپنے دودیال یا ننیال والوں سے مشابت رکھتا ہے جب اس شخص کے سوالات مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کی طرف روح کیا اور فرمایا اے ابو محمد تم اس کے سوالات کے جوابات دو امام حسن نے فرمایا تیرا پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی روح ہوا اور فضا میں لٹک جاتی ہے اس وقت تک کہ یہ شخص اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے حرکت دے پس اللہ تعالیٰ اس روح کو صاحب روح کی طرف پلٹنے کے لیے اجازت دے دے تو روح ہوا کو اور ہوا فضا کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور آہرکار روح واپس لوٹ آتی ہے اور صاحب روح کے بدن میں چلی جاتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ روح کو پلٹنے کے اجازت نہ دیں تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے فضا ہوا کو اور ہوا روح کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور قبر سے نکلنے کے وقت تک وہ صاحب بدن کی طرف واپس نہیں آتی ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کا دل ایک طرف میں ہے اور اس پر ایک پردہ ہے اگر چاہتا ہے کہ کسی مطلب کو یاد میں لائے تو ایک مکمل درود محمد و آل محمد پر بھیجتا ہے وہ پردہ جو دل پر ہوتا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے اس طرح دل کھل جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے اور وہ شخص جسی اس کو بھول گیا ہوتا ہے اسے یاد آ جاتی ہے اور اگر محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے یا ناکس درود بھیجے یعنی آپ کو تو شامل کرے لیکن آپ کی آل کو شامل نہ کرے تو ایک طرف نہیں ہوتا تو نتیجہ تن دل اسی طرح طریق رہتا ہے اور وہ مطلب بولا رہتا ہے اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ ہامسری کرتا ہے اگر اس کا دل مطمئن رغیں پرسکون اور جسم پر لرزہ یا استراب نہ ہو تو نطفہ رحم میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر اس کے برخلاف آدمی کا دل مطمئن نہ ہو اس کی رغیں پرسکون نہ ہو اس کا بدن کسی خوف یا وحشت یا کسی اور وجہ سے کانپنے لگے اور مصرب ہو جائے تو نطفہ بھی کانپ جاتا ہے اور کسی نہ کسی رگ پر جا گرتا ہے اگر دو دیال والی رگوں پر جا گرے تو بچہ اپنے چچا وغیرہ کی شکل پر جاتا ہے اور اگر نیال والی رگ پر جا گرے تو بچہ اپنے ماموں کی شکل پر جاتا ہے اس نوجوان نے جب اپنے سوالوں کے جوابات سنے تو عرض کرنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہے اس کے بعد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ ہی رسول اللہ کے جانشین اور وسی ہیں پھر امام حسن کی طرف اشارہ کیا اور عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے بعد ان کے وسیع اور جانشین ہیں اور ان کی حجت اور دلائل کو قائم کرو گے اور پھر عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنے بھائی کے بعد اللہ کی حجت اور لوگوں کو دلیل اور برہان دکھائیں گے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن حسین اس عمر کو زندہ رکھنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے بعد محمد باقی اور ان کے بعد جعفر ساتھ اور ان کے بعد موسیٰ قاظم ان کے بعد علی رضا اور ان کے بعد محمد تکی اور ان کے بعد علی نکی ان کے بعد حسن عزقری اور ان کے بعد محمد مہندی عمر کو زندہ رکھنے والے ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ عدل نہ پید ہو چکا ہوگا اس کے بعد اس شخص نے آپ کو سلام کیا اور مسجد سے باہر چلا گیا امام حسن اس کے پیچھے پیچھے مسجد سے باہر آ گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر امام علی کی حدمت میں حضر ہو کر عرض کی کہ اس شخص نے جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا تو غائب ہو گیا آپ نے امام حسن سے پوچھا اے ابو محمد جانتے ہو گئے وہ کون تھا آپ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول اور اس کا وسیع بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ خیزر تھے اللہ مجھے اور آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین